اسلام علیکم جیوڈز آج کا پہلا سوال ہے محمد سبتین ہے ترکی سے تعلق ان کا پاکستان سے ہے شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا وہ کہتے ہیں جی کہ کل کسی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ ایک صحافی کا تفسر سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان انتخابات کے بعض اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے کیونکہ مقتدر حلقوں نے عمران خان کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ صحافیوں کے پاس اتنی بڑی بڑی خبریں کہاں سے آ جاتی ہیں رہنمائی فرمائیں سبتین صاحب تینگیو ویری ماچ یہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے کوئی تارے آتی ہوں گی لیکن بیسکلی ایک ہمارا جو شبہ ہے مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب تھے وہ رپورٹنگ ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نکب لگائیں یا جیسے بھی ہے تو ڈک کریں ایکسکلوسف خبریں اور یہ ہے وہ تو ظاہر ہے رپورٹنگ کا تو محبر و مرکز یہ ہے جس شخص یہ بات کر رہے ہیں میں چونکہ آپ نے حوالہ نہیں دیا میں نہیں جانتا کہ یہ کون صاحب ہیں جنہیں مقتدر حلقوں نے کان میں اتنی نازو کتنی اہم اور اتنی زبردست قسم کی خبر دی ہے اگر آپ ان کا نام لکھتے تو میں شاید تفسرہ کر دیتا یہ ہیں کون جب تک یہ نہیں پتا چلتا ہاو کریڈبل ہاو سینئر ہاو انفلینشل ہاو ایکٹیو ہی ہے اس وقت تک میں کیا کہہ سکتا ہوں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ امران خان کو ہٹانے کے بعد چوئس یا آپشن کیا ہے کوئی جو یہ فیصلے کرتے ہیں ظاہر ہے کوئی آسمانوں سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں ہوتے ہیں انسان ہی ہیں کومن سنس ہے آپ ٹرکی میں بیٹھ کے یہ مائنڈ اپلائی کر کے دیکھیں کیا چوئس ہے نواز شریف سے معافی مانگ کے اس کو واپس لے آئیں گے ان کی ان صاحب زادی کو تشتری میں رکھ کے ورک شرک لگا کے سونے چندی کے پیش کر دیں گے جو تمام حدیں عبور کر چکی ہے اور پورے پاکستان کی زبان پہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں آپ کوئی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے اچھا یا کم از کم جو لوگ ریلی میٹر کرتے ہیں اس ملک میں وہ تو سب جانتے ہیں اور جو غیر جانب دار ہے وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے چوئس کیا ہے زرداری صاحب یا پیبلز پارٹی وہ تو ویسے سندھ تک سکڑ گئے ہیں اچھا تیسری بات یہ ہے جو سب سے ہم ہے میرے نزدیک کہ عمران خان جیسے شخص کو ٹرم پوری نہ کرنے دینا یا اس کی ٹرم کا پورا نہ ہونا بہت بڑی گرجڈی ہوگی کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ آخری لمحوں میں بھی بازی پلٹنے کی صلحیت رکھتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور آپ کو اس مات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ میں جس طرح آور دووے جا کے اور آل آوٹ سپورٹ کرتا رہا ہوں پی ٹی آئے کو عمران خان کو اس طرح محبن کو سپورٹ نہیں کر رہا اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو دیانتداری سے جو محسوس کرنا ہے وہ کہنا ہے میں نہ سیاسی لیڈروں کو اقاس حد سے زیادہ میں ان کو اہمیت نہیں دیتا ہم جیسے جو ملک ہوتے ہیں ہندوستان ہو گیا پاکستان ہو گیا یہاں شخصیت پرستی ہے شخصیت پرستی کو میں بت پرستی سے بتر سمجھتا ہوں بندگی کیا اوقات ہیں اس کی پرفارمنس ہے میری کیا حیثیت ہے میری کیا اوقات ہے اگر دو تین سکینڈل آئے ہیں کسی کو چاہیے میرے تو نام پر بھی نہ تھکے کہ اس نے یہ غلط یا یہ ناجائز کام کیا ہے سو بندوں کی پرفارمنس ہوتی ہے اور بچے کے ساتھ بھی آپ کیا کرتے ہو اگر وہ اچھا پرفارمن کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو اس کو انام دیتے ہو اگر وہ اس کے گریڈز گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو وارننگ دیتے ہو آپ اس کو کوئی گود میں نہیں کھلاتے آپ اس کو نانڈپٹ کرتے ہو تمہیں اتنا ایڈوکیشن تمہاری اتنی ایکسپنسیب ہے میں یہ 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 کچھ کرنا ہوں تمہارے لیے اور تمہیں کچھ اپنا اپنے مستقل کی پرواہ ہے یہ اچھا کیا کرتے ہیں ہم لوگ ہماری کریگر ٹیم جیت کے آتی ہے تو بڑے پھول تو بڑے ہیرو تو بڑے شاہین وہی تو کریگٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن امام کا رویہ آپ کے سامنے ہے تو یہ نورمل سا ایک رویہ ہے تو میں نے اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی حال اٹھا لیا تھا یا میں نے کوئی قسم خالی تھی کہ یہ سیاہ کریں سفید کریں میں ان کو سپورٹ کروں گا ہرگز نہیں میں تو پرفارم کریں گے تو شاباش زبردست کیپ اٹ اپ نہیں کریں گے میرا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میری خدا نہ خواستہ زرداری صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ویسے انسان ملے میں جتنے پولیٹیشنز کو آج تک ملا ہوں ملک میراج خالد صاحب اس طرح کے جو بزرگ تھے اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کو چھوڑ کے زرداری صاحب بہت بہت باباکار خوبصورت مجاہل ہے انہوں نے کبھی آج تک جب کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے ایک بار بھی مجاہل ہے انہوں نے کبھی اشارتاً بھی ذکر کیا میرا ایک زمانے میں میں بی بی کے ساتھ میں نے ٹریکنگ بھی بڑی کی ہے اور میں نے پیپلس پارٹی کے لیے تو مچ بفور دس میریج بے نظیر تو ہاں نہیں آئی گئی تھی دیاو لکھ کے دنوں کی ابتدائی سالوں کی بات کر رہا ہوں تو میں نے ان کے لیے جہلیں بھی کٹیں گی کبھی انہوں نے گلہ شکپہ نہیں کیا بہت بہت بگا رہا ہے لیکن اچھا میں کہتا ہوں کہ چلو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آئی آئی ویٹنس یا میرے پاس ہے نہیں ثبوت لیکن میرے لیے کسی سیاستدان کا بدنام ہونا ہی کافی ہے چاہے وہ غلط ہو جو آدمی اپنی ساکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ملک کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے ہر وہ آدمی جو بدنام ہوا ہے پیسے کے حوالے سے لوٹ مار کے حوالے سے کمیشن کیک بیک یا جو جو گند بلا ہے وہ اگر نہیں بھی ہے تو ذمہ دار ہے بات سنیں یہ تو ہم آپس میں ہیں نا جی پاکستانی بھی ہیں تو مسلمان بھی ہیں تو برادر بھی ہیں تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہیں جناس صاحب کے بارے میں بابا قوم کے بارے میں قائد عظم کے بارے میں ان کے دشمنوں غیر مسلموں میں سے کبھی کسی ایک نے ایک لفت بولا ان کو کہتے تھے انکرپٹبل انپرچیسبل نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے نہ اسے خرید آ جا سکتا ہے یہ ہوتی ہے ساکھ لیڈر کی تو یہ اگر بدنام بھی ہو گئے ہیں اور بایمان نہیں بھی ہیں تو قصور بار ہے میری تو سدھی سی لوجک اچھا بات ہو لی تھی کہ عمران کی ایک شورت ہے اس کا ایک ریکارڈ ہے کوئی ہوائی بات تو نہیں ہو رہی میں اپنی آپ کی بات تو نہیں کر رہا ورلڈ کپ شرلڈ کپ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن قوم کے لیے وہ ایک اچھا کھلانا ہے توفہ ہے یا ان کو پسند ہے گوروں کی یہ یادگار تو بس ٹھیک ہے بہنے جو لوگوں سے سنا سمجھا ہے آج تک کہ ناقابلی کین تھا وہ کام نمل کا میں کمی صورت آلیسی طرح تھی اس سے پہلے شوکت خانم کا تو مجھے ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ پتا ہے تو میری کیونکہ اس زمانے میں لیکس لیکس شروع ہو گئی تھی early days of شوکت خانم تو جو ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹاپ کے پروفیشنلز کہتے تھے ہو نہیں سکتا اس بند نے کر کے دکھایا ہے سو پانچمیں سال ممکن ہے وہ میں نے کہا نا کہ وہ بازی پلٹنے کیا ہے اہلیت ہے اور ایک اور اس کا dimension ہے آپ بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کچھی ٹوٹ گئی جنادی یاری پتنا تھے رون کھڑیاں بھئی بیچ میں اگر آپ نے کر دیا تو پی ٹی آئے تو پھر کچھے دھاگے کے ساتھ بندیوی تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی ووٹر کے سر پہ اگلی نہیں تو پھر اس سے اگلی بار پھر کوئی ان کا دال دلیا بن جائے گا نہیں ہر بلف ہر ایک کا کال کرو دیکھ لو اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی موجز ہو جائیں گے کوئی یہ لہور میں جو کیمپس والی نہر ہے اس میں دودھ بیرا ہوگا اور جہاں اڑی مارے گا ہمارا معصوم بچہ کوئی وہاں سے کوئی شہد کا چشمہ اُبل پڑے گا نو لیکن اگر اینڈ او دی ٹرم یہ بات بلکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ چیزیں ٹھیک سمت کی طرف سفر شروع کر چکی ہیں بلکل بائی نوٹ اگر ایسے ایسے مطلب بلو ایبرج بندے تین تین بار وزیر آزم رہ گئے تو کیا تکلیف ہے بھائی سو مجھے لوجیکل نہیں لگتی بات میں نے زندگی میں نہ کبھی ریپورٹنگ کی ہے نہ میرا نیوز روم کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے میں جنرلسٹ کی میں اس پر پورا اترتا ہی نہیں میں جنرلسٹ ہوں بھی نہیں سو مجھے نہیں پتا دوسرا میرا بہت بڑا ایک ہنڈی کیپ کہلو آپ کمزوری کہلو جو بھی کہلو آپ میں سوشلائز بلکل نہیں کرتا میں نہیں لوگوں سے ملتا ملاتا گھر سے بہت بہت کم میں نکلتا ہوں گھر میں جو آ جائے کوئی ملنے تو سو بس ملا ساراں کھو پہ نہیں تو آئی رونڈ کیئر اس لیے میرا شو بھائی نہیں ہے میری ٹریننگ بھی نہیں ہے خبریں خبریں اور نہ مجھے دلچسپی بے شمار موضوعات جن پر پروگرامز ہمارے ٹی وی پر چل رہے ہوتے ہیں انکلوڈنگ میں اپنے کی بھی بات کروں تو میں کہہ تم کیا نکالنا ہے اس میں سینیٹ میں وہ آ جائے گا یہ آ جائے گا اچھو اسے کیا ہو جائے گا کونسی توپ چل جائے گی تہتر سال ہوگا یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا اس کو بھی دیکھ لیا قبائلی سردار بھی فوت ہو گئے جو بلوچستان کے جمالی صاحب بھٹو جیسا آپ انہیں پولٹیکل انیمل جیسے کہنا چاہیے وہ بھی دیکھ لیا وہ آپ نے بینکر بھی آزمالیا آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کے آنے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے وہ بھئی کوئی ڈھنکی کو بات کرو اور کوئی لوگوں کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا ملک تھوڑا باعزت تھوڑا بابکار میں غلبے غلبے کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی لیڈ کریں گے دنیا کو دو تو بات دور کی کہانی ہے سوچو بھی نہ صرف باعزت بابکار ہو جائیں بس اتنا اتنا سی خواہش ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے میرے اندر یہ خواہش تیز ہوتی جا رہی ہے بلکل تھوڑی کمینگی بندہ کہتا ہے یار میرے بات کچھ ہوا تو چلو بات تو اچھی ہے لیکن مجھے کیا مجھے تو یہ سکون چاہیے اس سے براہ راست میری ذات کوئی متاثر ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بلد آباد بلک تھوڑا باعزت ہو جائے کوئی بابکار ہو جائے اس کا شہری ہونا یا اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ گالی نہ رہے تو اس کا کرم ہے بہرحال یہ بے شمار چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں مارے چینلز پہ اور پینلز بیٹھے ہوتے ہیں ہر تقریریں کر رہے ہوتے ہیں بے مانی باتیں ہیں کیا ہو جائے گا بھی کوئی چلا جائے گا کوئی آ جائے گا سینٹ کا کیا ہوگا بنا ہو کچھ بھی یہ سینٹ اتنے سالوں سے کون سا وہ کس ہونے کی کانے نکال کے بیٹھی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی کوئی جسے کہتے ہیں جوہری تبدیلی ریل چینج اس کے امیدوار ہیں ہم جیسے لوگ تو اور باقی تماشا ہے چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں مارا 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 موسیقی